یہ سوچ علی کی سوچ نہیں ہے کہ اس نے مجھ بے ظلم کیا میں بھی اسے ظلم کروں گا اس نے مجھے گالی دی میں بھی اسے گالی دوں گا وہ نے فرماتے ہیں نہیں یہاں کردار کی جنگ ہے جو اپنے قاتل کو بھی پانی پولا ہے یہ اخلاق امیر المؤمنین ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو اگر ہم نو اپنے ہم نو کی مدد نہ کرے وہ کمال حیوانی سے بہتتا رہے ہیں ہم کمالاتے یہ جتنا کچھ ہم نے بتا یہ کمالاتے حیوانی ہیں بچے پیدا کرنا مال جمع کرنا محمد کرنا محمد کرنا کمال انسان کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ حیوان کے اندر ایک چھوٹا سا کمال ہے مثلا حیوان کو جتنا سکھایا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ ترقی نہیں کرتا مثلا ہزار سال پہلے چڑیا جیسا گھنسلہ بناتی تھی آج بھی آپ نے دیکھا چڑیا میں ترقی آئی اور بلڈنگ کی طرف آ جائے شہد کی مکھی ہزار سال پہلے جیسا چھتہ بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے کوئی ترقی آپ کو نظر نہیں آئی مطلب خدا نے جیسا سکھا لیا ویسی ہے اب مولا کا جبلہ سمجھ میں آیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ملہوم ہے مطلب اگر تیرے اندر ترقی نہیں آ رہی تو ابھی تک ہیوانی کمال پر باقی ہے انسانی کمال پر انسان کا مطلب کیا فرق انسان و ہیوانی آئے کہ ہیوان میں ترقی نہیں ہے جو سکھا دیا سو سکھا دیا اب اس کی لائف میں فلس ٹوپ ہے اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا جتنا اس نے سیکھا ہوا ہے جو رب عالمینوں سے سکھایا ہے وہی کے ذریعوں سے بتایا ہے تو اتنا ہی ایمان کرتا ہے تو اس سے زیادہ نہیں کرتا کمال انسان کیا ہے انسان لا مطلب اندر محاصر کرنے کی صلاحیت کرتا ہے پندرہ سال کے جوان وقت ایمان کے پہلے درجے پر اللہ کے طب میں ہندت کر آٹھ میں درجے پر آ نویں درجے پر آ دس میں درجے پر آ تو ولی بننے کی صلاحیت کرتا ہے کیونکہ میرے ملائک معصوم ہیں اختیار میں نے نہیں دیا ان کو اقل محض ہے ان کے وجود اقل محض سمجھنے اسمت آ جاتی ہے جب آپ صرف اپنے اقل کی سنو گے تو آپ کے اندر اسمت آ جاتی ہے اسمت ایک تصاقی ایک اسمت عطائی ہے جو خدا عطا کرتا ہے دنیا میں آکے ہم قصب کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے نفت پر قابو با کر مقصد الہی پر جب یہ اسمت قصب کر رہے ہیں جب یہ مقام درجے آتا ہے تو خدا تمہارا درجہ ملکوں سے بلند کر دیتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے مجنور ہے تو جو کر رہا ہے اختیار سے کر رہا ہے ایک طرف اختیار ہے یعنی ہاں بھی تیرے ہاتھ میں آئے نہ بھی تیرے ہاتھ میں آئے دو عمر کے بیچ میں پیدا ہوا کچھ چیزیں تیرے اختیار میں اللہ نے رکھی ہیں کچھ چیزیں اللہ نے تیرے اختیار میں نہیں رکھی مصدر میرے اختیار میں کیا نہیں ہے کس گھر میں پیدا ہونا ہے کس رنگوالہ پائدہ ہونا ہے لڑکا ہو کے پیدا ہوں گا یا لڑکی ہو کے پیدا ہوں گا امیر گھر میں پائدہ ہوں گا غریب گھر میں پائدہ ہوں گا یہ تیرے استیار میں نہیں ہے لیکن اپنی آخرت کو بنانا ہے کس کے استیار میں ہے تیرے استیار میں ہے سلام پڑھے کرمیل وآلہ اللہ علیہ وسلم یہاں تک تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے اگلا درجہ ہم نے کہا اپسان کے اندر ایک صفت ہے وہ صفت کیا ہے انسان عاشق کمال ہے تعریف کمال کیا ہے کمال کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں ہر وہ شہد منشہ اثر اسے کمال دیتے ہیں مطلب اس کے اندر اثر یا جو انسان کو اثر دے افینٹ انسان کے اوپر دے ایک کوپی کا کاغذ ہے ایک ہزار کا کاغذ ہے دونوں کاغذ ہیں منشہ اثر کس میں ہے جس میں قائد آزم ہے اس میں منشہ اثر ہے اب ایک طرف سو روپیہ پڑا ہوا ہے ایک طرف سو ڈالر پڑا ہوا ہے کس کا اثر زیادہ ہے ڈالر کا ایک طرف سو ڈالر ہے اور ایک طرف کوئیتی سو پڑے ہوئے ہیں کس کا اثر زیادہ ہے منشہ اثر بڑھتا گیا تو کمال کس میں نظر آئے گا جس کا اثر زیادہ جس بھی شہن انسان اثر دیکھتا ہے اسے کمال سمجھتا ہے کمال کیوں سمجھتا ہے کیونکہ یہ انسان کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے قائد آزم صاحب کی تصویر جس نوٹ پر ہے اس سے بھی کمزوریاں دور ہوتی ہیں مندل کو گاڑی کے ضرورت ہے پیسے سے دور ہو جائے گی موٹرپائی خرید نہیں ہے پیسے سے پھری سکتا ہے گھر چاہیے پیسے سے لے سکتا ہے تو مطلب میں اپنا ذات اپنی کمزوریاں اس سے دور کر سکتا ہے اب انسان عاشقِ قدرت ہے عاشقِ قدرت کیوں کہ قدرت بھی منشائے اثر دیکھتا ہے ڈی ایس پی بنے گا اے ایس پی بنے گا کرنل بنے گا جنرل بنے گا وزیراعظم بنے گا وزیراعرہ بنے گا ام پی بنے گا ایم این اے بنے گا قدرت آئے گی نا قدرت کیوں پسند ہے کیونکہ منشائے اثر اثر کونسا ہے اس میں آگے پیچھے گاڑ ہوں گے پولیس ہوگی لوگ سے دھریں گے قدرت انسان کو پسند ہے پاور انسان کو بڑا پسند ہے کیونکہ اس میں اس کو کمال کیوں نظر آتا ہے اس میں اس کے لئے اصد ہے یہ اپنی کمزوریاں پوری کرتا ہے انسان کی نیچر میں کسے نہ سننا پسند نہیں ہیں دنیا کے بہت امیر آدمی اس نے ایک لینڈ بنایا ہے جزیرہ بنایا ہے بڑا مہنگا جزیرہ ایک دن رہنے کیلئے مطلب ایک قرور کر چکے وہاں کیا ہے کہ تم جو مانگو گے تجھے ملے گا تم سینی جندت بنانے کی کوشش نہیں ہے مثلا آپ سردیوں کے موسم میں جب عام چاہیے وہ بھی ہوگا دنیا کا حرف حل دنیا کا حرف روٹ جو بھی کھانا ہے یہ انسان کیوں ان چیزوں کی طرف جار ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے اس کی فکرت میں یہ چیز ہے یہ نلسٹوپ اللہ کی مخلوق ہے یہ دن بہ دن کمادات کے پیش ہے دن بہ دن غصن کی تلاش میں رکھتا ہے پر کسی غصن سے مطمئن نہیں ہوتا یہ ورائٹیز کیوں ہیں ڈے بائی ڈے نہیں ورائٹی ڈے بائی ڈے تصرف اور تغیر یہ انسان کی نیچر ہے جو چیزیں سے ملتی اس سے تصرف کرتا ہے مال میں تصرف زمین میں تصرف کھانے میں تصرف ہر چیز کہتا ہے میرے کنٹرول ہوئے تغیر چیزوں کو بدلتا رہتا ہے ایک ہی مرغی کو دس شکلوں میں بدل دیتا ہے ایک ہی کھانے کی دس شکلیں بنا دیتا ہے تغیر اور تصرف دونوں اس کے وجود میں ہیں کیوں مصور فرماتے ہیں اس کو قرار نہیں ملے گا وہاں کیوں نہیں ملے گا کہ یہ ایک ایسی چیز کا طالب ہے جو کمال مطلب ہے اور اس چیز کو دنیا میں دھونتا رہتا ہے لیکن وہ یہاں پہ سے کبھی ملے گی نہیں مثلا آج سے پیس سات پہلے کوئی فلم اٹھا کے دے ہیں اس میں جو لوگ پپڑے پھنتے تھے یا بالوں کا جو سٹائیٹ بناتے تھے آج اگر کوئی ویسا بنا دنیا کیا بولے گی باگل بار کیوں کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس کو بڑا حسن سمجھتے تھے جس طرح جو چیز آج فیشن ہے بیس سال پہلے نہیں جو چیز بیس سال پہلے چیز وہ آج نہیں ہیں یا یہ تصور کریں اگر بیس سال پہلے کوئی کھٹی ہوئی پینٹ پینٹ تھا لوگ کیا ملتے ہیں فقیر ہیں جو چلتا کرتے ہیں ممارکہ میں دو تاکہ اچھے سے کپڑے دے لیں لیکن آج پھٹی ہوئی جیس میں کیا ہے اوپن مائنڈڈ بروڈ مائنڈڈ پڑھا لیتا بھر گر بیسا آج یہ منہ جاتا ہے برا ہی نہیں منہ جاتا ہے سوچ بتک رہی ہے تغیور آرہا ہے جو چیز پہلے بری آج اچھی جو چیز آج اچھی کل بری حسن بدل رہا ہے پہلے بڑے بال رکھنا حسن تھا پھر چھوٹے بال رکھنا حسن تھا پھر گنجہ بننا حسن بن گیا انسان راز ہی نہیں ہو رہا ننسٹوں پہ جیسیں بدلتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے سکون نہیں مل رہا اسے حسین سے حسین دھر بناتا ہے ایسا منگلہ بناؤں کسی کا نو کرو مگا دیتا ہے دو سال گزرتے کہتا ہے دوسرا بنا کھڑا پھر چینج کروں برنگ چینج کروں بیٹ چینج کروں تغیور 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 راز ہی نہیں ہوتا حسین سے حسین دھر بنائے بھی سالگر بول اچھوٹے نہیں اس حسن سے بیزار آگئے دنیا کا کوئی ایسا حسن نہیں ہے جو دے صبحوں دے سے دس دل میں تُو بیزار ہو جائے گا بہترین کھانا چار بار کھائے گا تیکھا چینج کرو تغیور چینج کرو رازی نہیں ہوگا یہ کون رازی نہیں ہو رہا جس ان کا تو پیٹ بھر جاتا وہ تو کترہ انف یہ تیری روح ہے جو رازی نہیں ہوتی اسے وہ نہیں مل رہا جو اسے چاہیے جو حسن اسے چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا حسن مطلق قُلْ هُوَ تُلَّهُ رَحَدْ اَمْدَا اس سمد اسے سمد چاہیے جس کے آگے کوئی حسن نہیں جس کے آگے کوئی کمان نہیں جس سے آگے کوئی حسن نہیں دوسری چیز میرے چوتھ سین امام امام میں سینج آگے ہی ہیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 پھر پورا زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کرنا مطالب بڑے مشکل لکھتے ہیں سمجھانا ایک ہے طالب ایک ہے مطلوب اگر کسی چیز کی طلب ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے مثلا مجھے پیاس لگے تو پانی کا ہونا ضروری ہے طالب اگر مطلوب دوسری چیز جس جیز کی طلب ہے طالب اور مطلوب میں سنخیت کا ہونا ضروری ہے جملے اور آسان کر دوں مثلا آپ کو کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے بوڈی کو کھانے کی ڈیمانڈ ہے اب مجھے بوک لگے تھی تیشو پیپر سے پیٹ بھرے کا میرا یہ بھی جسم رکھتا ہے جو گوشت میرے سامنے وہ بھی جسم ہے نا دونوں مٹیریئر میں مارتا ہے لیکن گوشت کھانے سے پیٹ بھر جائے گا اس سے پیٹ نہیں کرے گا کیونکہ کیونکہ میرے میتے میں اور تیشو پیپر میں سلخیت نہیں ہے یہ دونوں آپس میں مرتے نہیں ہیں کوئی سلخمہ سلخ ہے دونوں میں نہیں مطلب جس جیس کی طلب ہے ان دونوں میں سلخیت کا ہونا بھی ضروری ہے مجھے میٹھا چاہیے آپ میٹھے کی جگہ مجھے ایت لا کے دے دیں طلب پوری نہیں ہو مجھے پانی کی پیاس کی ضرورت آپ دودھ لا کے دے دیں پیاس پوری نہیں ہو مجھے کھانے کی ضرورت ہے اللہ شکم مادر میں اس خجے کو آنکھیں دے رہا ہے یہ سائنٹی فکر کی پروڈ ہے آنکھ اللہ نے ایسی بنائی ہے جو اس روشنی کو پرداشت کر سکے اگر نور میں اور آنکھ میں سنخیت نہ ہوتی انسان اندھا ہوتا ہے یہ آپ کے کانوں میں ایک پاور ہے خاص پریکنس کا یہ آواز کو سن سکتے ہیں جب آواز اس سے پڑ جاتی ہے تو کانوں کے پردے پھٹ جاتی ہیں مطلب میرے گلے سے جو آواز نکلتی ہے اس کی میرے کان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے سنخیت ہونی چاہیے مثلا لاؤت والا آواز اتنی بڑھاتے ہیں آپ سارے حضیت میں آ جائیں زیادہ آواز آئے گی نا آپ برداشت نہیں کر پاو کیونکہ بھی آواز کو کم کرو کیونکہ سنخیت کیا ہو جاتی ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اللہ نے جو چیز بھی بنائی عدم اور نظم یہ تھا کہ اس بچے کے وجود میں جو آزاد یہ ان کی سنخیت کی پوری کائنات کے ساتھ نور کو برداشت کر سکتا ہے آواز نکلتی کی سلامیت رکھ سکتا ہے جو زبان بھی جو آواز ہے نہیں سنخیت طالب جس چیز کا میں طلبگار ہوں اس چیز کا ہونا ضروری ہے دوسری چیز جس چیز کا طالب ہوں اس کی میرے ساتھ سنخیوں کا ہونا ضروری ہے اب معصر فرماتے ہیں تو درد در ایک حسن کی تلاش ہے انکال مطمئن کی تلاش یہ تغیر ثابت کرتا ہے تجھے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن در بھی تو مطمئن ہوتا تو پہلی چیز جس کی طلب میں تو ہے اس جیسی شئے کا ہونا ضروری ہے جس کا طالب ہے جس سے تجھے سکون ہونا ضروری ہے اگر یہ خواہش ہے تو اس خواہش کا ہونا ضروری ہے پانی چاہیے پانی ہے کھانا چاہیے کھانا ہے انشاءالت ہے اس کا رد و بطر سچ چیز موجود ہے تمہارا بھی لیکن جس سکون کی تو تلاش میں ہے جس حسن کی تو تلاش میں ہے جس تمال کی تو تلاش میں ہے وہ تجھے دنیا میں کیوں نہیں ملگا لیکن ہے ضرور کیونکہ تو تلاش میں ہے ضرورت تلے موجود نہیں ہے بوک تجھے ہے اس کا ہونا ضروری ہے کہ بھلا تو کون ہے کہ وہ وحد اور شریک وہ کمال مطلق ہے کہا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا وہ غصن مطلق ہے دوسری سنخیت کا ہونا ضروری ہے طبیقہ و نفخ تو من روحی جب تو چار مہینے کا ہوا تیرا دل بنا تو خدا کے تک میں نے اپنے روح سے تمہارے وجود میں نفخہ ڈالا تو عام نہیں ہے تمہارے وجود میں اللہ کا نفخہ ہے تب ہی حدیثِ قدسی ہے میرے بندے جب تو میری اطاعت کرتا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا دے گا تو جس طرح میں کہتا ہوں کن فیقون تو ہے گا کن فیقون جنت جسی کن فیقون کا مظہر ہے پس وہاں پہ جنت میں جانا نہیں پڑے گا ارادہ کرے گا وہ چیز ترے سامنے ہوگی تو سوچے گا وہ چیز ترے سامنے ہوگی تو الہی پاورز میں آ جائے گا قطرہ دریا سے جا کے ملے گا کسرت سے نکل کر وحدت کی طرف جائے گا اب یہ تو عالمِ کسرت رہی ہے دنیا عالمِ کسرت رہے ہیں یہاں کسرت ہے کسرت مجمع کسرت ہے نا کیوں کہاں اعتقاف کرو وحدت میں ہاں تین دن تنہائی اختیار کرو کیوں آبائے قاضی کہتے ہیں کوئی بندہ کسی مقام پہ نہیں پہنچا اگر پہنچا ہے تو رات کے اندھیرے میں نمازِ شب پڑھنے کے ندیے میں پہنچا ہے اب جب روح کو وہ مل جاتا ہے اب جسوں ٹکڑی ٹکڑی بھی ہو جائے بندے کو پڑھا آشک ہے یہ اس کے عشق میں سنگت قربان کرتا ہے انگر قربان کرتا ہے آسل قربان کرتا ہے ہر شیط کا دیتا ہے تیرا بات آتی ہے یا ایوہتن نصر مطمئن ارجوید الارب کرا ایتن مردینا اے نفس مطمئن مطمئن کو ہی ہوتا ہے مطمئن کو ہوتا ہے مطمئن کو ہوتا ہے